حملہ کیا بیکتر بن گاڑی لے کر ان کے گھر کے دروازے اور ان کی دیواریں توڑے ہیں ان کے بھی اور چودری شجاعت صاحب کی بھی میں آج حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اور اداروں سے بھی یہ جو افائیہ ہے یہ جو نیپ کا ادارہ ہے اور خود عدالتیں ہیں ان اداروں سے میں نے یہی کہنا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کبھی ایک کے کہنے پر دوسروں کے گھر پر چاپے اور کبھی دوسرے کے کہنے پر اس کے گھر کے چاپے میں چاہتا ہوں بلا امتیاز احتساب کرو کوئی حکومت میں ہو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کوئی آپوزیشن میں ہو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے لیکن ہمارے ملک کا ایک کلچر ہے عورت کا احترام چادر اور چاردواری کا احترام یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو میں نے عین میں نہیں پڑا ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کی گریبتاری کے لیے بکتر بنگاڑی رات کے اندیرے میں لے کر اور چاردواری کو اور دروازوں کو توڑو میں اس کو جمہوریت کے لیے سیاسی عمل کے لیے مذاکرات کے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی چوری کی ہے سزا دی جائے کرپشن کی ہے سزا دی جائے لیکن بلا انتیاز سب کے ساتھ یکسا معاملہ کیا جائے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں الیکشن کے لیے ایک مذاکرات کا عمل جاری ہے ان بڑے لوگوں کا احتساب زمانے نے ثابت کیا نہ عدالت کر سکتی ہے نیب بھی بے بس ہے نیب والوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ انچاس کرول سے کم کوئی کرپشن ہو اس پر تو ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے اس لیے نیب کے افسران مکیاں مار رہے ہیں اپنے دفتر میں فارغ بیٹے ہیں انہیں ایک لحاظ سے انچاس کرول تک کرپشن کرنا غبن کرنا یہ اب جائز ہو گیا ہے میرے پیارے بھائیوں اس لیے احتساب سب کا ہو احساب کتاب سب کے ساتھ ہو لیکن چادر اور چاردواری کا خیال رکھنا اور خواتین کا احترام کرنا یہ ہماری دین کا اور ہماری اسلامی کلچر کا اور پاکستان کی کمیونٹی اور سوسائٹی کا ایک اجتماعی جمہور کی آواز ہے میرے دوستو میں آخری بات یہ کر لوں کہ کل ہمارے کراچی میں مردم شماری ہوئی ہے کراچی کے لوگوں کو اس مردم شماری پر شدید اعتراض ہے کہ چالیس پیسد مردم شماری اور خانہ شماری نہیں ہوئی ہے میں پاکستان کے مرکدی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں کراچی کی گنتی پوری کرو کل جماعت اسلامی کا احتجاج بھی ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ آخری آدمی کے گنتی تک ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ کراچی میں گنتی پوری کرو اندر انہی سن میں بھی گنتی پوری کرو اور مردم شماری اور خانہ شماری پر لوگوں کے اعتراضات کو ختم کرو کراچی بڑا شہر ہے اور وہاں تناؤ ہو بیتمنانی ہو اس سے ملک کو پاند اقصان ہو رہا ہے میرے بھائیوں میرے گوادر کا جماعت اسلامی کے بلوچستان کے سیکرٹری جنرل ہدایت و رحمان کو گزشتہ ایک سو دس دنوں سے جیل میں ڈالا ہے ان پر ایک ناروہ قتل کا مقدمہ دائر کیا ہے ان کا جرم یہی ہے گوادر کی حقوق کے لیے مچیروں کے لیے لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے کہ جس وزیر نے تین آدمیوں کو قتل کیا اور ان کی لاشے بھی ان کے گھر سے نکلی پانچ دن بعد ان کی زمانت تو ہو گئی لیکن ہدایت و رحمان کو اب تک انہوں نے نہیں چوڑا انشاءاللہ یکم مئی کو ان کے مچیروں کے ساتھ گوادر کے عوام کے ساتھ مولانا ہدایت و رحمان کے رہائی کے لیے لاہور میں احتجاج ہوگا ملتان میں احتجاج ہوگا بڑے بڑے شیروں میں احتجاج ہوگا میرے پیارے وائیو کشمیر اس وقت جل رہا ہے کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے ماضی میں کشمیر کے ساتھ ہکمرانوں نے بے اوفائی کی ہے آج میں نے کاکول اکیڈوی میں آرمی چیپ کو سنا تقریر کر رہے تھے انہوں نے کلیریٹی کے ساتھ کشمیر کی بات کی کشمیر کی آزادی میں پاکستان کی معاونت اور پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا میں کہوں گا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے پاکستان کا شہرگ ہے پاکستان کی آزادی پر قرار رکھنے کے لیے کشمیر کے آزادی بہنتہا ضروری ہے میں آرمی چیپ سے کہوں گا کہ پاکستان کے لوگ اپنی پونچ سے بجا طور پر یہ امید رکھتے ہیں کہ اعلانات اور تقریروں کی بجائے عملی اخدامات کی جائے عالمی سطح پر کشمیر کے آزادی کے لیے مومنٹ اٹھایا جائے گراؤن پر کشمیر کے اندر کشمیری لوگوں کو سپورٹ کیا جائے یہ تیس کرول کی آواز ہے ہم کشمیر کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم کشمیر کو تنہا چولنے کے لیے تیار نہیں ہے